اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ہوم شیف اتیہ آج میں آپ کے لئے ریسپی لے کر آئے ہوں ملائی کوفتہ کڑائی کی بہت ہی زبردست لا جواب ریسپی ہے ہر نوالہ خوشبو سے بھرپور اور اس کے آپ کوفتے چیک کریں کہ کس قدر یہ سافٹ نرم و ملائم بن کر تیار ہوں گے تو ویڈیو کو سکپ کیے بغیر اند تک ضرور دیکھے گا تاکہ آپ کی ریسپی بھی بلکل اسی طرح سے پرفیکٹ ریڈی ہو تو چلیے ٹائم کو بیسٹ کی بغیر آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ریسپی کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم ایک عدد چوپر کی ضرورت ہے چوپر میں ہم ڈالیں گے دو میڈیم سائز کے پیاز آٹھ سے دس لیسن کے جوے ایک انچ کا ٹکڑا آدھ رکھا پھر ہم اس میں شامل کر دیں گے تین سے چار ہر ایمچیں اور دو عدد بریڈ کے سلائسز جن کو ہم توڑ کو شامل کر دیں گے اس کو بہت اچھے سے ہم نے چوپ کر لینا ہے اور چوپ کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس ایک فائن سا مکسٹر آ جائے گا اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے قیمہ قیمہ ہم یہاں پہ استعمال کریں گے تقریباً ساڑھے سات سو گرام اور اس میں ہم ڈالیں گے جو مسال ہے اس میں ہے دھنیا پاوڈر زیرا پاوڈر کالی میچ پاوڈر گرم مسالہ کٹیوی لال میچ اور نمک یہ بالکل بیسک سی انگریڈنٹس ہیں جو کہ اس میں جائیں گے اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے ٹو ٹیو سپون کے برابر آئل اور اس کے بعد ہم اس کو مزید بہت اچھی طرح فائنلی چوپ کر لیں گے تاکہ تمام جو مکسٹر ہے وہ اچھے سے کمبائن ہو جائے اور اس کے جو مسالے ہیں وہ چکن قیمہ کے اندر بہت اچھے سے رچ بس جائیں بس اس کے بعد ہم نے اپنے ہاتھوں کو گریز کرنا ہے اور ان کو کوفتے کی شیپ دے دینی ہے سب سے پہلے اچھے سے ہاتھوں میں اس کو یہ جان کریں اور اس کے بعد کریکلس جو ہے اپنے کوفتے تیار کر لینا ہے اس طرح سے ہم نے تمام کوفتے یہاں پر ریڈی کر لیے ہیں اس کے بعد آپ چاہیں تو اس کو آدھا گھنٹہ فریزر میں رکھ دیں چاہیں تو فورن ریڈی کر لیں اس کے بعد ہم نے ایک کڑاہی میں آئل لیا ہے اور اس کو میڈیم ہائی فلیم پر ہم نے کوفتوں کو فرائی کرنا ہے جب تک کہ وہ لائٹ گولڈن کلر ہو جائے ایک گم سے اپنے سائیڈ چینج نہیں کرنی جب ان پر اچھا سا گولڈن کلر آ جائے یا اپنی شیپ ہولڈ کر لیں تب اپنے ان کی سائیڈ چینج کرنی ہے جب ان پر مرضی کے حساب سے اچھا سا نائس گولڈن کلر آ جائے تو پھر آپ نے ان کو نکال دینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر پرفیکٹ کوفتے تیار ہوئے ہیں بلکل کریکلس ہیں کوئی بھی نہیں ٹوٹا اچھا سیم آئل میں ہم نے ڈال دیا پیاز لیسن ادرک ہری مرچیں اور کاجو دس سے پندرہ کاجو لے لیں اور اس کو ہم نے سوٹے کر لینا ہے اور جب اچھے سے یہ سافٹ ہو جائے پیاز اس میں تو ہم نے اس کا تھوڑا سا پانی ڈال کے گرائنڈر میں اس کو اچھا سا پیسٹ بنا لینا ہے اب اس پیسٹ کو ہم نے تب تک پکانا ہے کہ جب تک کہ اس میں سے آئل سیپرٹ ہو جائے کچھے پن کی سمیل ختم ہو جائے اس ٹیج پر ہم اس میں شامل کر دیں گے تقریباً آدھا کپ کے برابر دھی جس کو اچھے سے پھینڈ کر اپنے شامل کرنا ہے ساتھ ہی اس میں جائے گا زیرہ پاورڈر اور دھنیا پاورڈر گرم مسالہ اور کالی مرچ اس ٹیج پر شامل نہیں کرتے ورنہ یہ جو وائٹ جو کلر ہے نا اس کا وہ بہت ڈارک ہو جاتا وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اب دو تین منٹ اچھے سے بھوننے کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے کوفتے کوفتے ہافڈن ہو چکے ہیں ہم اس میں شامل کریں گے ایک کپ پانی اور اس کے بعد ہم اس کو کور کر کے دس سے بارہ منٹ کے لئے پکنے کے لئے رکھ دیں گے تاکہ یہ فولڈن ہو جائیں اور اندر تک جو ہے یہ جو فلیور ہے مسالوں کا اور گریوی کا اس کے اندر تک رچ بس جائے دس سے بارہ منٹ پکانے کے بعد ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کوفتے جو ہے وہ فولڈن ہو چکے ہیں اس سٹیج پر ہم اس میں شامل کر دیں گے کریم لیکن کریم شامل کرنے سے پہلے ہم نے اس کا فلیم بلکل لو کر دینا ہے چاہے تو آپ فریش کریم یوز کریں یا دیری کریم یوز کریں جو بھی آپ یوز کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ نے اس کو اچھے سے اگر آپ گھر کی فریش کریم یوز کر رہے ہیں تو آپ اس کو اچھے سے پھینٹ لیں اور پھر شامل کریں یہاں پر ہم شامل کر رہے ہیں گرم مسالہ کالی مرچ پاودر اور کسوری میں تھی اور اس کے بعد چمچ چلائیں گے اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو پانچ منٹ کے لیے دوبارہ ہم دم پر رکھ لیں گے تاکہ ان مسالوں کا فلیور اچھے سے کوفتوں کے اندر بھی انفیوز ہو جائے تو جی زبردستی ملائی کوفتہ کڑا ہی تیار ہے اس کو ہم فائنل ٹچ اپ کریں گے ہرہ دھنیا کے ساتھ ہری مرچوں کے ساتھ اور اس کو انجوائے کریں گے چاہے روٹی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں یہ بہت کمال کا فلیور دیتے ہیں اب ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کے جگہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگی گی چاہے تو آپ چکن کے جگہ مٹن یا بیف کے قیمے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ریسپی سیم رہے گی لاس پرامیس کو کوئلے کا سموک دیں گے اس سے جو سموکی فلیور ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے تو جی زبردست ہماری ملائی کفتہ کڑا ہی تیار ہے اب ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کے جگہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا اپنے فرینڈز اور فیملی میں شیئر کر دیجئے گا اس بکرائی پر ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کے جگہ چاہے مٹن یا بیف کے ساتھ بھی ٹرائے کریں ریسپی سیم رہے گی انشاءاللہ بہت جلد بیف کے ساتھ بھی اس کی ریسپی شیئر کروں گی اور یہاں پر ہم ٹرائے کرتے ہیں اس کو کہ یہ کس قدر سافٹ بنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر سافٹ اور نرم ہے اندر سے موں میں گھل جانے والے کوفتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور لائک کیجئے گا اپنے فرینڈز اور فیملی میں شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں یا ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں ایک نیو ریسپی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ